اسلام علیکم الوینہ و لوگ ان ٹپس میں وارم لی ویلکم تو جناب کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سارے ٹھک تھاکوں کے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک زبادست قسم کا ہیر ماسک جو کہ آپ کے ڈیمیڈ ہیر کو بلکل ایک نئی زندگی دے دے گا اگر آپ سے ہفتے میں دو بار یوز کریں تو بیلن گوڈ ہے کیونکہ اگر ایک بار استعمال کر لیا تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ملتا اگر ہم دو بار استعمال کریں گے تو یقین ہمیں فائدہ ملے گا کیونکہ میرا ماننا ہے کہ بال بے شک چھوٹے ہوں لیکن اچھے ہوں کیونکہ اگر بال لمبے لمبے ہوں گے اور روکھے ہوں گے انس کے دو مو بنے ہوئے ہوں گے جو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو ماننا یہی ہے کہ بال چھوٹے ہوں لیکن اچھے ہوں تو میں اپنے بالوں کو اچھا کرنے کے لیے ان کو خوبصورت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیر ماسک جو ہے وہ لازمی ٹرائے کرتی رہتی ہوں اور کوشی یہی کرتی ہوں کہ گھر کا بنا ہوا ماسک میں یوز کروں تو اس سب ماسک جو میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے چاہیے تین چیزیں مایونیز جو کہ ہر گھر میں مجھول ہوتی ہے ایزی لی آپ کے کچن میں اویلیبر ہوگی اس کے لیے ہم نے یہاں پہ فور سپون آپ چاہیں تو اس کی کوئیٹریٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے بالوں کی لیندھ کافی زیادہ ہے تو اسے حساب سے آپ اس کی کوئیٹریٹی کو ڈبل کر لیں تو فور ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں یہ نارمل لیندھ کے لیے کافی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے چاہیے ایلویرا جیل ایلویرا جیل جو سکین کے لیے بھی بہت زبدست ہوتی ہے اور بالوں کے لیے تو یہ جان ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیے اس کے ٹری ٹیبل سپون اور اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لمزوگیرہ نہ رہے کیونکہ ہمیں اچھا ریزلٹ اسی وجہ سے نہیں ملتا کیونکہ ہم مکس میں پرابلم کرتے ہیں اگر ہم اسے اچھے سے مکس نہیں کریں گے تو ریزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا اس کو اس طرح سے مکس کریں گے دونوں چیزوں میں بلکل ایسے بنجے جیسے کوئی کریم سی ہے تو اس کو تب تک آپ مکس کرتے رہیں جب تک یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے میں حل نہ ہو جائیں اور یہ والا جو ماسک ہے یہ بہت ہی یوز ہول ہے اگر آپ اسے ہفتے میں دو بر ٹرائے کریں گے تو آپ کو دیفنیٹلی اس کے ریزلٹ ملیں گے لیکن آپ کو فرس ٹرائے میں ہی پتا چل جائے گا کہ اس کے ریزلٹ کیسے ہیں تو آپ یقیناً اسے یوز کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ میرا خود کا عزمائیہ ہوا ہے اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا تھرڈ انگریڈینٹ اور وہ تھرڈ انگریڈینٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت ہی خاص ہے تو رہیں میرے ساتھ یہ چیزیں جو دو ہیں وہ اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور جو تھرڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی وائٹامنی کے کیپسول جو کہ ہم کھانے کے لئے بھی یوز کرتے ہیں اور ہم فیس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں اور اسے ہم بالوں کے لئے بھی یوز کریں گے کیونکہ یہ بالوں کے لئے بہت زبدست ہیں اور یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے ایک آپ چاہیں تو دو بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ گرمیاں سے ہو رہی ہیں تو بالوں میں جو ہے نا وہ اولا آنا شروع ہو جائے اس وجہ سے پھر میں نے ایک ہی یوز کیا ہے اور میرے پاس یہ 300 ایم جی والا تھا اگر آپ کے پاس 300 والا ہو تو اچھا ہے اگر 600 والا ایم جی والا بھی ہو جائے تو بھی بہت اچھا ہے آپ ایک یا دو کیپسول اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ماسک کی کوئنٹرٹی زیادہ کرنا چاہیں گے تو آپ دو سے تین بھی یوز کر سکتے ہیں اگر اتنا ہی رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک یا دو کافی ہوتے ہیں تو ماسک ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اور یہ سہر ماسک کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں میں کوئی سا بھی ہوئی لگا لینا ہے جو بھی آپ گھر میں آم یوز کرتے ہو اس کے بعد آپ نے یہ ماسک اچھے سے تمام بالوں میں اپلائی کر دینا ہے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ آم جو شیمپو یوز کرتے ہیں اس سے آپ اسے واش کر لیں اور کنڈیشنر یوز کر لیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی اہوپ کہ آپ کو اچھی لگیا ہوگی اور اچھی لگیا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک